اقا کریم علیہ السلام ایک تو بدر شریف جاتے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے اور آتے بھی ایک دفعہ اقا کریم علیہ السلام جب میراج شریف کے سفر کے لیے گئے تو اپنی براک کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے اس کونے کے بارے میں آتا ہے کہ ستر ہزار یہ جو اتنا پرانا کونہ ہے اس میں سے ستر انبیاء اکرام نے پانی پیا ہوا ہے ستر انبیاء اکرام سے مراد آپ لے لیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو کموں پیش پندرہ سو سال ہو گئے اس سے پہلے حضرت تیسہ علیہ السلام چھ سو سال پہلے کا دور اس سے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دو ہزار سال پہلے کا دور یعنی پنتالیس سو چیالیس سو سال تو یہی بن رہے ہیں تو ستر انبیاء اکرام نے اس کونے سے پانی پیا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کونے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب دہن ڈالا یہ لواب دہن والا کونہ نہیں ہے یہ بیرے روحہ ہے اس پانی کی اپنی ہی ایک طاقت ہے اس پانی کے اپنا ہی ایک میار ہے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے تو اور پرکت والا ہو گیا یہ اس کے پانی کی جو سپیشیلٹی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ کڈنی کے مریض کے لیے یہ زبردست پانی ہے سٹومک جن کے حراب ہیں جن کے وہ سٹون وغیرہ پتھر وغیرہ ہیں اس کو تو یہ یوں ریموو کرتا ہے اور سٹومک کے لیے اتنا زبردست ہے کہ حازمے کے لیے بہت بہترین ہے ہم خود اس کو بھر کے لے کے جاتے ہیں کچن میں یہی یوز کرتے ہیں اتنا برکت والا پانی ہے اس کو پییں گے بھی اسے وضو وغیرہ بھی کریں گے پھر چلیں گے انشاءاللہ سب سے تاخلے